آج ہم بات کرنے والے ہیں دھان میں بیل بی سے نقصان اور اس سے آپ بچاؤ کے کیا کیا اپائے کر سکتے ہیں دھان کی فصل میں اگر بیل بی روگ لگ جاتا ہے تو پچاس پرسنٹ سے بھی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور یہ روگ لگنے کے پہلے اگر آپ بچاؤ کر لیتے ہیں تو آپ کے خیت میں بیل بی نہیں لگے گی لیکن بیل بی اگر آپ کے خیت میں لگ گئی ہے تو کافی تیجی سے پورے خیت میں پھیل جاتی یہاں تک کہ دوسرے پڑوسی کی خیت میں اگر یہ روگ بیماری لگی ہے تب بھی آپ کو اپائی کر لینے چاہیے اس کے پھیلنے کے بہت سے کان ہیں ایک تو بیج سے بھی پھیلتا ہے جمین میں پڑے پرانے آسے اس سے بھی پھیلتا ہے کھیت اور میڑ پر اگر خرپتوار ہیں کافی زیادہ تو اس سے بھی پھیلتا ہے اور لگاتار تیج باریس ہو رہی تب بھی پھیلتا ہے ہوا کے مادم سے بھی پھیلتا ہے اور کھیت میں اگر پانی بھرا رہتا ہے زیادہ تو بھی پھیلتا ہے اور تاپمان بڑھنے سے 25 سے 35 ڈگریہ اس کے اوپر تیمپریچر ہوتا ہے تب بھی یہ روگ پھیلنے کا خطرہ بن جاتا ہے موسم میں جو ہے نمی زیادہ ہوتی ہے یعنی 70% سے اگر نمی بھی زیادہ ہے تاپمان میں تب بھی یہ روگ پھیلنے کا کافی زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہم پہچان کیسے کریں دیکھئے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ اوپر سے پتیاں نیچے تک پرانی جو ہوتی ہیں وہ سوکنا چلو ہوتی ہیں دھیرے دھیرے نئے پتیاں بھی سوکنا چلو ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدھی پتیاں آپ کو ہری دکھائی پڑے گی اور آدھی سوک جائے گی تو اس سے آپ کو پہچان جانا ہے کہ یہ بیل بی ہے لیکن سٹیک پہچان کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتا رہے ہیں ویسے تو سٹیک پہچان کے لیے لیب ٹیسٹ ہی ہونا جروری ہے لیکن آپ گھر پر بھی پہچان سکتے ہیں دیکھیں جو روگ رس پتیاں ہیں ان کو آپ گھر لے آئیے اور کانچ کا ایک گلاس لے لیجئے اور اس میں کچھ پانی بھر کر کے اور پتیوں کو کارڈ کر کے ڈال دیجئے ایک گھنٹے بعد دیکھیں گے یا اس میں کچھ پدارت دکھائی یا الگ سا دکھائی پڑتا کچھ گھلا ہوا تو سمجھ جانا چاہیے کہ بی ایل بی آپ کے کھیت میں پھیلنا چال ہو گیا یعنی یہ بی ایل بی کے ہی سرواتی لچھڑ آپ کو کھیت میں دکھائی پڑے ہیں تب آپ کو اس کی روگ تھام کے اپائی کرنے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ روگ اگر لگ جاتا ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ اپائی کر پنا بچاؤ کر پنا کافی مشکل ہوتا ہے تین چار بار آپ دوائیں اگر اسپری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے پچاسی پرسنٹ تک آپ کے کھیت میں کنٹرول ہو جائے جو بالی نکلنے کے بعد آپ یوج کر سکتے ہیں کیونکہ بالی اگر نکل جاتی ہے اور اس طریقے کی دوائوں کو اگر آپ ڈالتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ وہ داگ دھبے دانے پر چھوڑ دیتے ہیں جس سے دھان کی گڑوتہ خراب ہوتی ہے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا ایک طرف آپ بچاؤ بی ایل بی سے تو کر لیں گے لیکن کوالٹی کافی زیادہ خراب ہو جائے گی جو مارکٹ ریٹ کافی زیادہ پربابت کرے گی کپر آکسی کلورائیڈ جو دواتی ہے اس کی 400 گرام ماترہ لے کر کے اور اس کے ساتھ سے 12 سے 18 گرام اسٹپٹو سائیکلین بھی ملا لیجیے اور اس کی 100 سے 120 لٹر پانی میں گھول تیار کر کے اسپری کر دیجئے 5 سے 7 دن کے انتر پر آپ دوبارہ اسپری کر دیجئے ادھکتم 10 دن کے اندر اندر آپ کو دو بار اسپری کر دینا ہے اور اگر پھر بھی آپ کو دکھائی پڑتے ہیں کہ لچھڑ ہیں تو آپ کو تیسری بار بھی دوائیں بھی لے سکتے ہیں اور اگر بالیاں نکل آئی ہیں تو بالیاں نکلنے کے بعد میں آپ نیم آئل جو 3% ہوتا ہے اس کی 3% ماترہ لٹر ملا کر کے آپ اسپری کیجئے اور 7 دن کے انتر پر دو تین بار اسپری کریں گے تو بیل بی پہ کافی اچھے سے کنٹرول ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ دوسرے بھی اپائے کر سکتے ہیں پہلا کام آپ کو کھیس سے پانی ادھ بھرا ہے تو اس کو نکال دینا نکالنے کے بعد آپ ہلکا پانی چلائیں اور اس کے ساتھ میں دو کلوگرام بلیچنگ پاوڈر لے کر کے ساتھ میں چلا جائیں بلیچنگ کا اسپری کریں گے تو پودھے جل جائیں گے تب بھی آپ کا نقصان ہوگا تو طریقے جو آپ کو کرنا ہے وہ صحیح طریقے یوج کر کے ہی کرنا ہے اس کے علاوہ جو گائے کا گوبر ہوتا ہے دو کلوگرام گوبر لے کر کے اور اس کا گھول بنا کر کے چھان کر کے آپ اسپری پمپ کے مادم سے بھی اسپری کر سکتے ہیں اور تین چار بار اسپری کریں گے تو کافی اس تک بیل بی پر کنٹرول پا جائیں گے اور اگر آپ پہلے یہ اپائے کرتے ہیں تو بیل بی آپ کے کھیت میں لگنے سے بچ جائے گا اس کے علاوہ ایک اور دوستو طریقہ ہے جو میوریٹا پوٹاس آتیس کی چھے سو گرام ماترہ لے لیجئے جن کی چار سو گرام ماترہ لے لیجئے اور سلپھر کی چھے سو گرام ماترہ لے لیجئے جو اسی پرسط کا آتا ہے اور اس کو چونے کے پانی میں ملا کر کے آپ لگ بھک ساتھ ساتھ دن کے انتر پر دو تین اسپری کریں گے تو آسانی سے جو ہے بیل بی پر کنٹرول پا جائیں گے تو کچھ ایسان بھائی کیتنا سکھ ڈالنا چالوں کر دیتے ہیں تو کیتنا سکھ سے روک تھام نہیں ہونے والی ہے ان طریقوں میں آپ کو الگ الگ کمپنیوں کی دوائیں مل جائیں گے لیکن طریقہ جو میں نے بتایا ہے اس میں سے کوئی بھی آپ یوج کر سکتے ہیں چاہے تو آپ ملٹپل طریقہ یوج کر سکتے ہیں ایک بار دوسرا طریقہ یوج کیا دوسری بار آپ دوسرا طریقہ یوج کر سکتے ہیں لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے جو موتصم میں اتار چڑھا جو میں نے پہلے بتایا ہے ان کو دھیان میں رکھ کر کے اگر آپ کا کھیت میں روگ نہیں بھی لگا ہے پڑوسی کے کھیت میں لگا دور کھیت میں لگا ہے تب بھی آپ کو اپائے کر لینے ہیں تو بس دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی ملتے ہیں نائے ویڈیو میں دھنی ہوا